السلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل کیسے ہیں جی آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اپنے گھر میں خوش ہوں گے آباد ہوں گے میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوں اور آج آپ کے لئے زبردہ سب لوگ لے کر آئی ہوں تو سب سے پہلے تو نیا سال آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو اور یہ نیا سال ہم سب کے لئے خوشی و برا ثابت ہو اور تمام جائز خواہشات جو ہیں وہ پوری ہو جائیں تو اسی دعا کے ساتھ آج کامل لوگ شروع کرتے ہیں یہاں پر جی میں آج آپ کے ساتھ زبردہ سی ریسپس شیئر کرنے والی ہوں اور انشاءاللہ جب آپ ان کو ٹرائے کریں گے آپ کو ضرور پسند آئیں گی تو چلے جی سب سے پہلے ہم بنانے لگے ہیں چوکلیٹ براؤنی ڈیزرٹ تو براؤنی بنانے کے لئے یہاں پر سب سے پہلے ہم نے ہاف کپ آئی لے لینا ہے اس میں جانی ہے پی سی ہوئی چینی ایک کپ اور اس کو ہم نے بیٹ کر لینا ہے ایک دو منٹ کے لئے ہم نے اس کو بیٹ کر لینا ہے اور پھر اس میں دو عدد انڈے چلے جانے ہیں اور دوبارہ سے ہم نے اس کو بیٹ کرنا ہے تاکہ اچھے طریقے سے یہ بیٹ ہو جائے ایک ایک دو دو منٹ ہم نے ان کو بیٹ کرتے جانا ہے اور چیزیں جو ہے وہ ایڈ کرتے جانا ہے تو یہاں پر جی ایکس چلے گئے ہیں اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک کپ دودھ اور ہم نے اس میں ٹیٹرا پیک ملک ہی یوز کیا ہے یعنی آل پر ملک ہم نے اس میں یوز کیا تھا کیونکہ اس سے چیزیں جو بنتی ہیں وہ بڑی اچھی بنتی ہیں تو خیال یہ چلا گیا ہے اور ابھی اس میں جائے گا ونیلہ ایسنس اور یہاں پر ایک تی سپون ہم نے ایڈ کر دیا تھا اور ابھی اس میں جائے گا میدہ میدہ اس میں جائے گا ڈیڑھ کپ تو میدہ ہم نے اچھے دریگے سے چھان لیا تھا ساتھ ہی ساتھ ہم نے اس میں بیکنگ پاورڈر ایڈ کیا ہے ایک ٹیبل سپون اور کوکو پاورڈر اس میں جائے گا دو ٹیبل سپون یہ ساری چیزیں ایڈ کریں گے اور اس کو پہلے سپیچلا کی مدد سے مکس کریں گے اور پھر اس کو بیٹ کر لیں گے اور پھر ایڈ کریں گے اس کو پین میں اور اس کو بیک ہونے کے لیے رکھ دیں گے چاریس منٹ کے لیے ہم نے اس کو بیک کرنا ہے ایک سو اسی ڈگری پر اور اوون جو ہے ہم نے پہلے سے پری ہیٹ کر لیا تھا دس منٹ پہلے ہم نے اوون جو ہے وہ پری ہیٹ کر لیا تھا اور پھر ہم نے اس پہ کیک جو ہے وہ بیک ہونے کے لیے رکھ دیا ابھی ہم آج آتے ہیں جی مکس ویڈیڈے پر رائس کی طرف اور یہ فرس ٹائم ہم ریسپی جو ہے وہ ٹرائے کرنے لگے ہیں ہم نے اسی طرح سے نا ٹی وی بغیرہ پر دیکھی تھی تو ہم نے سوچا ٹرائے کرتے ہیں لائٹ براؤن کر لیے اور اس میں ہم نے ایڈ کیے جی کھڑے مسالے سابت مسالے ایڈ کیے لونگ چھے سے ساتھ عدد دارچینی ڈیڑھ انچ کا ٹکڑا تیز پتے ایڈ کیے تھے دو عدد بادیان کا پولی ایک عدد ایڈ کیا تھا اور ان ساری چیزوں کو ایڈ کرنے کے بعد ہم نے پیاز کے ساتھ تھوڑا سا کڑکڑا لینا ہے تاکہ ان کی خوشبو نکل آئے تو جیسے ہم ادرک اور لسن کا پیسٹ ایڈ کریں گے دو ٹیبل سپون اور اس کو اچھے طریقے سے بھونیں گے یہاں تک کہ اس کا سارا رو ٹیسٹ جو ہے جو کچھی سمیل ہے وہ چلی جائے اور جب ادرک اور لسن اچھے طریقے سے بھون لیں گے پھر ہم اس پر ٹمارٹر ایڈ کریں گے دو عدد اور سبز مرچے پانس سے سات عدد ایڈ کر دیں گے سابت ہی ساتھی تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے اور ساتھی ساتھ ہم اس پر ایڈ کر دیں گے سبزنگا یعنی ہم نے مطر اور آلو لیے تھے تو وہ ایڈ کر دیں گے مطر آدھا کلو تھے اور آلو تھے ایک پاؤ تو ان کو ہم بھونیں گے اچھا اگر آپ ہماری مکس بیٹیٹی برگ کی ریسپی دیکھ چکے ہیں تو ہم پانی پہلے ایڈ کرتے ہیں پھر سبزنگا ایڈ کرتے ہیں لیکن اس میں تھوڑا سا ہم نے ایک پیالی لیا ہے سرک مرچ ہلدی گرم مسالہ دھنیا پاورڈر ایک ایک ٹی سپون یہ سارے سپائسز اس میں جانے ہیں نمک حس بے ضرورت آپ نے ایڈ کرنا ہے تو یہ سارے سپائسز آدھی پیالی دہی میں ہم نے ایڈ کرنا ہے اور اچھے طریقے سے بیٹ کر لینا ہے اور اس دہی کو ایڈ کرنا ہے ہم نے اس سبزیوں پہ اور اس کو اچھے طریقے سے بھون لینا ہے اچھا سبزیاں ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اس کو پان سے سات منٹ کے لیے بھوننا ہے اور جب دہی ایڈ کرنا ہے پھر ہم نے اس کو اس حد تک بھوننا ہے کہ گی جو ہے وہ سپریٹ ہو جائے جب گی سپریٹ ہوگا تو پھر ہم اس پر پانی ایڈ کر دیں گے چاولوں کے اکوٹنگ چاول ہم نے لیے تھے تین پاؤ اور اسی کے اکوٹنگ ہم نے پانی ایڈ کیا ہے یہاں پر سو سپین میں کیوں پانی ہے کیونکہ لائٹ گئی ہوئی تھی تو ہم نے پانی جو ہے وہ گھرم کر لیا تاکہ کوکنگ کا جو ٹیمپریچر ہے وہ برقرار رہے تھنڈا نہ پڑا جائے یہ سارا کام تو پانی ایڈ کر دیا ہے اور جب پانی میں بوئل آ جائے گا اور ساری سبزیاں جو ہے وہ گل جائیں گی تو پھر ہم اس میں ایک گھنٹہ پہلے سے بھیگی ہوئے چاول جو ہے وہ ایڈ کر دیں گے اور پھر جی اس کو دم لگائیں گے اور دیکھیں گے کہ کیسے بنے آئے یہ تو خیر یہاں پر جی دردے دردے میرے سامنے چاول جو ہے وہ بیچ کیے جا رہے ہیں کیونکہ سلمہ سب سے زیادہ کہہ رہی تھی کہ یہ چاول جو ہے وہ ٹرائے کرنے ہیں تو دیکھتے ہیں کیسے بنے ہیں تو خیر یہاں پر جی ابھی میں ٹرائے کر رہی ہوں اور آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں یہ کیسے بنے ہیں تو بہت زیادہ مزے گے بنے تھے تھوڑا ڈیفرنٹ ٹیسٹ تھا اور جیسے ہم بناتے ہیں اگر آپ نے ہماری ریسپی دیکھی ہوگی تو آپ جانتے ہوں گے کہ ہم کس طرح سے بناتے ہیں تو اس سے تھوڑی سی ڈیفرنٹ ٹھی لیکن مزے کی تھی سرپرائز ہاتھ کیا ہے ہیپی نیو یر ہنجی نیچے بیڑھ کے گو نیچے بیڑھ ہیپی نیو یر کیسے کہنا ہیپی نیو یر ہیلو ہیپی نیو یر ہیپی نیو یر یہاں سے تو خیر نیکس ٹائم ہم جب بھی ٹرائے کریں گے تو لگتا ہے کہ ہم اپنے والی ریسپی ہی ٹرائے کریں گے لیکن یہ بھی اچھے بنے تھے تو خیر اگر آپ انٹرسٹیڈ ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کس طرح سے چاول یہ بناتے ہیں تو خیر یہاں پر نیو یر سٹارٹ ہو چکے ہیں صبح ہی صبح میں نے شہان کو یہ سرپرائز دیا تھا کیونکہ اس کو کھانے پینے کی چیزیں بہت زیادہ پسند ہیں تو یہ اس کو سرپرائز دو ہے وہ ملا تھا بہت زیادہ خوش ہو گیا تھا اور بچے جب خوش ہوتے ہیں تو سارا دن پھر اچھا گزرتا ہے بچے ہیپی رہتے ہیں تو سارے گھر والے بھی ہیپی ہیپی رہتے ہیں دیکھا دکھا دکھا آئسکری دیکھا آئسکری کھولتے ہیں کھولتے ہیں وہ باقی کی بھی چیزیں بہتی نکالو باقی کی بھی چیزیں نکالو اور پیزا جلی دیکھا چلو بی بی اتنی زیادہ چڑھیاں میری چلو شہان نے اس سال کا آغاز مزے مزے کی چیزیں کھانے سے کیا ہے تو خیر بس اسی طرح سے یہ سال جو ہے وہ خوشی عمرہ ہو اور سب کی زندگیوں میں مٹاس ہی مٹاس رہے تو خیر یہاں پر جی ابھی ہم اپنی ریسپی کو دوبارہ سے کونٹینیو کرتے ہیں جو کل ہم نے براؤنی بنائی تھی وہ آج ہم اس ریسپی کو آگے لے کے چلتے ہیں تو خیر لاسٹ جو کلپ ساپ نے کوکی وغیرہ کی دیکھیں وہ 31 دیسمبر 2022 کے تھے تو اب جو کلپ سٹارٹ ہو رہے ہیں وہ 1 جنوری 2023 کے ہیں تو یہاں پر جی ابھی ہم اپنی جو پچھلے سال کی ریسپی سٹارٹ کی ہوئی تھی اس کو ہم پاہے تکمیل تک پہنچاتے ہیں تو یہاں پر ابھی ہم بنا رہے ہیں جی چوکلیٹ براؤنی ڈیزرٹ تو خیر اس کے لئے ہم نے سب سے پہلے چوکلیٹ کسٹرڈ جو ہے وہ ریڈی کر لیا ہے پان سو میلی لیٹر ہم نے دودھ لیا تھا آل پر ہی ہم نے لیا ہے اور اس پر ہم نے چوکلیٹ کسٹرڈ کا ایک ساشیے جو ہے وہ ایڈ کیا تھا اور اس کو پہلے ویسے مکس کیا اور پھر اس کو پکا لیا جب تک کہ وہ ٹھک نہیں ہوا تو یہاں پر ہم نے اس کو بنا کر رکھ لیا تھا تاکہ وہ تھنڈا ہو جائے اور پھر ہم اس کی لیرنگ جو ہے وہ کر سکیں تو یہاں پر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ اگر آپ کے پاس چوکلیٹ کسٹرڈ پاودر نہیں ہے تو آپ دو ٹیبل سپون کوکو پاودر لے سکتے ہیں ایک ٹیبل سپون آپ نے کون فلور لینا ہے اور چار ٹیبل سپون آپ نے شوگر لینی ہے اور اس کو آپ نے ڈائی کپ دودھ میں ڈال کر پکا لینا ہے تو چوکلیٹ کسٹرڈ آپ کا ریٹی ہو جائے گا ہمیں جو کہ ایزیلی مل گیا تھا تو پھر ہم نے یہی یوز کیا ہے اور اسی سے بنایا ہے اس ڈیزرٹ کو تو یہاں پر ابھی ہم کیا کر رہے ہیں کہ براؤنی جو ہے وہ کٹ کر رہے ہیں اور ایک ٹری میں اس کو اسیمبل کر رہے ہیں تاکہ اس کی لیرنگ جو ہے وہ ہو سکے تو یہاں پر کیک ہم نے اسیمبل کر لیا ہے اور اب ہم نے اس میں کوکٹیل جوس جو سیرپ ہوتا ہے کوکٹیل وہ ایڈ کر دیا ہے اور ابھی ہم اس پر کریم جو ہے وہ ٹریزل کر رہے ہیں اگر آپ کے پاس ویپنگ کریم ہو تو بیسٹ ہے چونکہ ہمیں ملی نہیں تھی تو اس وجہ سے ہم نے وہ ایڈ نہیں کی ہم نے جو دیری کریم ہے وہ ہی ایڈ کی ہے تو کریم ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس میں جو چوکلیٹ کسٹڈ ہے وہ ایڈ کر دینا ہے اور اس کو اوپر سے آپ نے جو کیک ہم نے بنایا ہے جو براؤنی بنایا ہے وہ کرمپل کر کے ایڈ کر دینا ہے اگر آپ کے پاس چوکلیٹ جپ ہوں تو وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں چوکلیٹ ہو وہ بھی ایڈ کر دیں یا جو چوکلیٹ سیرپ ہوتا ہے وہ بھی آپ ڈریزل کر سکتے ہیں جس بھی طرح سے آپ چاہیں تو یہاں پر تھوڑا سے ہمارے پاس آلمٹ کٹ کی ہوئے تو وہ ایڈ کر دیں تو بڑے مزے گے لگ رہے تھے اگر آپ چاہیں تو یہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پر یہ مزے دار سا چوکلیٹ ڈراؤنی ڈیزرٹ جو ہے وہ ریڈی ہے مزے کا بنا تھا بہت زیادہ آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا تو اہتوک ہے یہاں پر ہم نے یہ فرس ٹائم ڈیزرٹ ریڈی کیا تھا تو اس پر جیسے ہمیں یہ تھا کہ پتہ نہیں ہمیں پسند بھی آتا ہے یا نہیں کیسا اس کا ٹیسٹ ہوگا تو اس وجہ سے ہم نے میٹھے میں چاہا کہ کچھ اور بھی بنا لیں تو یہاں پر بس ہم نان کھتائی جو ہے وہ بنا رہے ہیں کیونکہ نان کھتائی ہماری اور ٹائم فیوریٹ ہوتی ہے ہم سب کو بہت زیادہ پسند ہیں لیکن آج ہم تھوڑی ڈیفرنٹس ہی بنا رہے ہیں تھوڑا ٹویسٹ دے رہے ہیں نان کھتائی کو تو آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں تو ریسپی اس کی میرے چینل پر مجود ہے اگر آپ چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر ہم نے نان کھتائی کی ڈو جو ہے ریٹی کر لیتی اور ہاف ہاف اس کو ڈوائٹ کر لیا تھا اور ایک حصے میں ہم نے کوکو پاورٹر ایڈ کر دیا تھا تاکہ چوکلیٹ نان کھتائی جو ہے وہ بن جائے اچھا اب ایک ہی نان کھتائی میں ہم نے دونوں چیزوں کو کیسے رکھا ہے کہ کس طرح سے چوکلیٹ فلیور بھی مل جائے اور جو سمپل نان کھتائی ہوتی ہے وہ بھی مل جائے تو اس طرح سے ہم نے چھوٹے چھوٹے سے بولز بنا لیے تھے نان کھتائی کی ڈو کے اس طرح سے ان کو ہتیلی پر رکھ کے اس طرح سے ٹویسٹ کیا تھا تو یہ بڑی مزے کی دیکھنے میں بڑی مزے کی لگ رہی تھی اور کھانے میں تو یہ مزے کی ہے ہی کیونکہ دونوں ٹیسٹ ہمیں مل رہے تھے تو خیر اس طرح سے ہم نے ان کو بنا لیا اور بیک کرنے کے لیے ہم نے اس کو رکھ دیا اورون میں تو خیر یہاں پر جی ابھی ہم آ جاتے ہیں سیدھا سیدھا سوپ پہ کیونکہ سٹارٹر میں ہم چاہ رہے تھے کہ سوپ جو ہے وہ بن جائے کیونکہ سردی بھی کافی زیادہ تھی اور دل بھی بہت زیادہ کر رہا تھا تو یہاں پر ہم نے چار سے پانچ گلاس پانی لیا تھا چار چکن کیوبز اس میں ایڈ کر دینا ہے جیسے ہی پانی میں چکن کیوبز جو ہیں وہ ہم نے اس میں دو ٹیبل سپون سویا سوس اور ایک ٹیبل سپون چیلی سوس ایڈ کر دینا ہے اور ایک ایک ٹیسپون نمک اور کالی میرچ کا ایڈ کر دینا ہے اور اس کو پکنے دینا ہے بہت زیادہ کیونکہ سوپ جو ہے وہ ریڈی ہوتا ہے اور بڑا مزگہ بنتا ہے تو یہاں پر جی یہ چیزے ایڈ کرنی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے کون فلور جو ہے وہ ایڈ کرنا ہے تاکہ یہ تھوڑا تھک ہو جائے چار سے پانچ ٹیبل سپون ہم نے کون فلور ایڈ کیا تھا تاکہ یہ تھک ہو جائے ایک اڈا ہم نے لینا ہے پیٹ کرنا ہے وہ بھی ہم نے اس پر ایڈ کر دینا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس پر بوائل کی ہوئی مکرونی چلی چلی جانی ہے ہاف کپ ہم نے مکرونی لی تھی اور وہ ایڈ کر دی ہے اور اس کو تھوڑا سا ہم مکس کریں گے کیونکہ ہم نے پہلے سے یہ بوائل کر کے رکھ لی تھی کیونکہ آگے ابھی میں آگے ساتھ مکرونی کی بھی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں تو یہاں پر جی مکرونی چلی گئی ہے دو عدد ہم نے تین عدد ہم نے انڈے جو ہے وہ بوائل کیے تھے وہ ایڈ کر دیئے ہیں کٹ کر کے اور یہاں پر ہمارا جٹ پٹ سا سوپ جو ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے یہاں پر اتنی دیر میں نان کتائی جو ہے وہ بھی ریڈی ہو گئی ہے آج کے دن بہت مزہ آیا ہمیں کوکنگ کرنے کا اور بہت ہی زبردست سی مزے میں سے کی ڈیشیز بنائی اور کوکلی کوکلی کی کام ہو رہا ہے بڑا مزہ آ رہا تھا اس طرح سے کام کرنے کا تو خیال ہے یہاں پر جی نان کتائی ریڈی ہو گئی ہے اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ہم نے رکھا اور یہاں پر بس تیاری کر لی ہم نے چکن میکرونی بنانے کی اور چکن میکرونی جو ہے وہ سبی کو پسند ہے اور کافی دنوں سے ہم کہہ رہے تھے کہ ہم بناتے ہیں بناتے ہیں لیکن ہم نے سوچا کہ تھوڑی تھوڑی ڈیشیز جو کٹی ہو رہی ہیں کبھی کسی کی فرمائش آ رہی ہے کبھی کسی کی تو وہ ساری ایک ہی دین بنائیں گے اور یعنی ایک طرح سے پارٹی کر دیں گے ہم نیو یہر پارٹی تو خیال یہاں پر چکن میکرونی بنانے کیلئے سب سے پہلے ہم نے تین ٹیبل سپون اویل لینا ہے اس میں ایک ادت چلا جانا ہے دھا کھلے نیو تو چکن کھلے آیا جانا ہے دو سے تین مینٹ کے لئے جسی کو فرائے کرنا ہے اور اس میں چلا جانا ہے ادھرک اور لسان کا پیسٹ ایک ایک تی سپون جانا ہے اور اس کو ہم نے فرائے کرنا ہے دو تین médico کے لئے بس اس کو حspace جس چلال منٹ پیسٹ چلالنا ہے ww پھر ہم اس میں ا electromagnٹک کریں گے چلی ٹاanno ڈیشیรٹgereی ایک عدد چوبٹ کر کے یہ بھی ایڈ کریں گے اور چمہ جو ہے وہ مسلسلے اس میں چلاتے جائیں گے اور ابھی اس میں سپائسز جائیں گے سرخ مرچ کالی مرچ ہاف ہاف ٹی سپون اور کٹی سرخ مرچ ایک ٹی سپون اور نمک ہس بے ضرورت ایڈ کر لیں اگر آپ چاہیں تو اس میں بڑھا بھی سکتے ہیں یعنی لاش پہ ٹیسٹ کر کے دیکھ لیں اور پھر اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگز پہ ایڈ کر لیں لیکن پہلے بہت زیادہ ایڈ مت کیجئے گا کیونکہ اس میں سویا سوس بگیرہ بھی جائے گا تو خیرہ یہاں پر یہ ایڈ کر دیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہم اس میں گاجرے بھی ایڈ کر دیں گے ون فورت کپ چوپ کر کے ایڈ کر دیں گے اور ابھی چکن اور گاجروں کو پکنے دیں گے تاکہ یہ سوفٹ ہو جائیں جیسے چکن اور گاجرے ہاف ٹن ہوں گی ہم اس میں سویا سوس اور سرکہ ایک ایک ٹیبل سپون ایڈ کر دیں گے اور اس کو مکس کریں گے اور ڈام دیں گے تاکہ چکن اور گاجرے جو ہے اچھے سے سوفٹ ہو جائیں ابھی یہاں پر ہم اس میں ہاف کپ ایڈ کر رہے ہیں کیچپ کا یعنی جو سیمپل کیچپ ہوتی ہے وہ ایڈ کریں گے اور ون فورت کپ اس میں ایڈ کریں گے چیلی گارلک سوس کا کیونکہ اس سے بڑا مزے کا ٹیسٹ آتا ہے تو ساتھ ہم اس میں بیل پیپر ایڈ کر دیں گے ایک ادت وہ بھی چوپ کر کے ایڈ کریں گے اور اس ساری چیزوں کو مکس کریں گے اور اسی طرح سے اس میں چمچ جو ہے وہ جلاتے جائیں گے تاکہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اچھے درکے سے بن جائیں اور یک جانسی ہو جائیں تو یہاں پر جی ابھی ہماری نان کھتائی جو ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے تو میں نے سوچ ہے آپ کے ساتھ اس کی ایک فائنل لک شیئر کر دوں تو ابھی یہاں پر ہم اس کو ایر ٹائٹ بوکس میں ڈال کے رکھنے لگے تھے اور بس تھوڑی سی ٹرائے کرنے کے لئے ہم رکھ لیں گے اس ٹرے میں تاکہ ابھی ہم اس کو کھا سکیں تو خیئے یہاں پر جی ہم آ جاتے ہیں دوبارہ سے چکن میکرونی کی طرف تو یہاں پر ہم نے ساری چیزوں کا اچھے طریقے سے پون لیا ہے چکن ہمارا اچھے طریقے سے گل گیا ہے سوفٹ ہو گیا ہے اب ہم اس میں چار سو گرام میکرونی ایڈ کر دیں گے جس کو ہم نے بوئل کر کے رکھا ہوا تھا اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور لاسٹ پیس پہ ایک لیمن سپیس کر دیں گے اور مزیدار سی یہاں پر چکن میکرونی جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گی بڑی مزیگی بنی تھی اور ابھی میرا دوبارہ سے دل کر رہا ہے کہ میں کھاؤں گے تو خیہ یہاں پر جی چکن میکرونی جو ہے وہ بھی ریڈی ہو گی ہے سوپ ہم دوبارہ سے گرم کرتے ہیں تاکہ پیس سکیں کیونکہ دھنڈ بہت زیادہ ہو رہی تھی اور کچن میں کام کرتے کرتے بھی نا ہم نے کچھ نہیں کہا تھا اور بڑی بھوک لگ رہی تھی تو سب سے پہلے ہم نے سوچا کہ سوپ جو ہے وہ پیتے ہیں گرمہ گرم سا ملتے ہیں جی انشاءاللہ نیکسٹ بیلوگ میں تب تک کے لیے آپ رکھی گا اپنا دیر سارا خیال دعاوں میں یاد رکھی گا اللہ حافظ